اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگوں بھائیوں اور دوستوں تو رجب کا جو مہینہ ہے یہ قابل احترام اور قابل تعظیم مہینہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں چار مہینوں کو احترام والا فرمایا ہے جن میں سے ایک رجب دی ہے تو رجب کا جو مہینہ ہوتا ہے اس مہینے کا احترام ہونا چاہیے نیکیوں میں اضافہ ہو جانا چاہیے گناہوں سے توبہ ہونا چاہیے استغفار کی کسرت ہونا چاہیے درود پاک کی کسرت ہو رمضان آنے والا ہے تو اس کی تیاری ہو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچنا ہمیں نصیب فرما یعنی رمضان کی عبادتیں آسانی اور آفیت کے ساتھ ہمیں مل جائیں تو یہ کوششیں ہونی چاہیے لیکن بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ کہلی جئے کہ شیعوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے اس ماہ رجب المرجب میں جو احترام والا تعظیم والا مہینہ تھا اس میں کونڈوں کی رسم منا رہے ہوتے ہیں کونڈے بناتے ہیں میٹھے کا احتمام کرتے ہیں اور وہ پوریاں بناتے ہیں اور کھیر بنا رہے ہوتے ہیں اور نام لے رہے ہوتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا کہ ہم ان کے حصال سواب کے لیے کونڈے بنا رہے ہیں جبکہ یاد ہونا چاہیے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پڑھ پوتے ہوتے ہیں تو ان کی نہ پیدائش رجب میں ہوئی ہے اور نہ وفات رجب میں ہوئی ہے ان کی پیدائش رمضان المبارک میں ہوئی اور ان کی وفات شوال میں ہوئی رجب میں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی بائیس رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو بڑے جلیل قدر صحابی تھے تو ان کی وفات ہوئی ان کی وفات پر خوشی کے طور پر شیعوں نے اس طرح سے شیرینی تقسیم کی تھی اور مٹھائی کا انتظام کیا تھا اور چکے چکے اپنے ملنے والوں کو دوستوں کو انہوں نے دعوت کی تھی تو یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے نہ کہ مسلمانوں کا لہذا اس کونڈے کی رسم سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانے کی ضرورت ہے اور مکمل طور پر رمضان مبارک کی تیاری کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سبی کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ علیہ و آفسدہ 女 اللہ حمد رکھائی بنا